السلام علیکم میری یوٹیو فیملی میرے دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ صبح ہو چکی ہیں اور میں ابھی صبح اٹھی ہوں اور آج بہت لیٹ ہو گئے بابا بھی نہیں اٹھ پائے اور جو جو بھی نہیں میری بھی آنکھ نہیں کھلی تو آج جو جو کی چھٹی ہو گئی اور ویسے بھی بس یہی ایک دو دن ہے اس کے بعد تو چھٹیاں پڑ جائیں گی چھٹیاں پڑ جائیں گی تو اس لیے بس تھوڑا سا ڈھیلے ہو گئے کہ کوئی بات نہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بہرحال اب میں اٹھ گئی ہوں صبح کا آغاز ہو چکا ابھی ناشتہ بناتی ہوں اور عبرش کو بھی اٹھاتی ہوں اور بابا کو بھی اٹھاتی ہوں کہ ناشتہ کر لیں پھر اس کے بعد آج میں رات سے میں بابا سے کہہ رہا تھا مجھے شیر شاہ لے جائیں میں اتنی ویڈیو دیکھ رہی ہوں جو موبائل کی کیونکہ میں موبائل لے لوں کوئی اچھا سائی تو وہاں لے جائیں دیکھتے ہیں کہ بابا آیاز لے کے جاتے ہیں نہیں لے کے جاتے ہیں پھر وہاں سے ہم کوئی موبائل دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کر جاؤں گی کہ وہاں پہ کیسے موبائل اور کیا چیز ہوتی ہے خیر ابھی چلتے ہیں وہاں دھولوں اور ابھی چلتے ہیں ناشتہ کے طرف نہیں آرہی شاہ بکا آرہی چالے میں دیکھیں ناشتہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ رہا ناشتہ ایک بجے نہیں نہیں بجھ رہا گیارہ بجھ رہے ہیں ابھی کیا ہو گیا ہماری صبح کا آغاز ہوا ہے ابھی اور اس وقت گیارہ بجھ رہا ہم ملکے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں گیارہ اتنا جھوٹ تو بولنے تھے ویڈیو میں اممہ بچ اوہے ہوئے یہ جو جو کا گللک توڑا ہے اور اب دیکھیں اس میں سے کتنے پیسے نکلے رہے ہیں یہ جو جو اور بابا آج صبح اٹھتے یہ کہانی شروع کر دی انہوں نے کہ گللک توڑ دیا اور یہ نکلے ہیں اسے اسے پیسے اتنے زیادہ تو نہیں نکلے جو جو یہ سکھے باجیوں کو دے دینا اور باجی کو دے دینا باجی کو باجی کو یہ شہباز بھائی اور دیکھو آج ما شہ اللہ سے اس کے ٹھیلے پر فروٹ ہے نظر آرہا ہے یہ ہے قربوزہ یہ کنو یہ کیلے اور یہ امرود امرود کیا سے دیئے شہباز اسی روپے کلو اور یہ کیلے میرے کیلے تو دو ہوتا کہ پھر میں جاؤں گا اور یہ شہباز بھائی ہاں ہاں نہیں نہیں اب ہو گیا ہے ناشتہ فینش اور اس کے بعد ہم لگے ہیں یہ برطن دھونے یہ میری چائے کی پتی لی یہ کب اور یہ سارے یہ میں دھو لیتا ہوں دیکھیں اس میں پانی بھر کے میں دھو رہی ہوتا ہوں نل تو ہمارے بیکار ہے کیونکہ اس میں پانی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے یہ دھو لیتے ہیں ہم برطن پھر اس کے بعد جو جو کے بنائیں گے ہم برگر اس نے کہا ہے میں دھو پہر میں برگر کھاؤں گی اور یہ رہی جو بھی آٹا ہے اس کو سمیٹھا ہے اور پھر میں برگر بناوں گی دھو پہر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیسے بنائے سے پانی ملک나� ustale گی کے انٹر کیسے بنائے آپ زیادہ سی ہم آگئے ہیں سپر جنرل گودام کی اس شاپ ہے یہ بھائی صاحب ہیں اور جہاں پر یہ موبائل ہے ہے اس کا یہ پورٹین ہے تھرٹین ہے یہ پورٹین ٹو میکس ہے ہاں ٹرکش کافی ہے جی جی لیجئے راستہ ہے اور یہ بھائی کی شاپ ہے آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ چیز ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال شہر اس میں سیم چلے گی اور اس کے بعد یہ پورٹی و لاؤ ہو جائے گا اور انڈروائیڈ میں کوئی چیز نہیں ہے آپ جو بتا رہے ہیں تو ہمارے ہوں ہیں لہو جی اب ہم آگئے ہیں دوپیر کا خانہ بنانے تو ہمارے یہاں تین بند ہیں لیکن تینوں کی الگ الگ فرمائش پر خانہ بن رہا ہوتا ہے اور اس وقت میں آگئی ہوں برگر بنانے تو بابا نے بھی کہا ہے میں بھی برگر کھا لوں گا اور جوجو نے کہا ہے وہ تو کھائے گی تو یہ میں سیمپل والا بنا رہی ہوں اس میں دیکھیں یہ ایک انڈا لیا ہے یہ میں نے چکن کو بوائل کر کے اور اس کے سارے ریشے کر لیا ہے اور یہ ری کالی مرچ میں پسی بھی ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی نمک اور یہ رہے میرے برگر بن یہ بابا اور جوجو کے یہ دونوں چکن سپریڈ ہے اور یہ چکن فجیت ہے تو یہ دیکھیں یہ انڈا اور یہ سارے چکن اس میں جائے گی کالی مرچ جائے گی اب جب یہ برگر یہ بان یہ بنتا ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے میں نے بھی کسی میں دیکھا تھا تو ٹرائے کیا تھا میں نے یوٹیوب پہ تو وہ ٹرائے کیا ہے لیکن ایک دفعہ بنا چکے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے اور ابرشکی میں تھوڑا سا مسالے وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں لیکن اپنے اور بابا کے لیے میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور چٹنیاں وغیرہ یہ سب ہوتے ہیں تو وہ بہت مزے دار لگتا ہے تو باہر کا نہیں کھلاتے ہیں بہت کم لے کر آتی ہوں باہر کا وہ ایسے بھی وہ کوئی چیز خود سے بھی نہیں کھاتی تو دیکھ لیجے گا یہ آپ لوگ بھی بنایے گا بہت مزے آئے گا اور جب بنتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کیسے لگتا ہے تو جناب یہ آگئے ہمارے برگر تیار یہ ہے بابا کا اور یہ ہے جو جو اور اس کو اتنا سا کھانے میں بھی مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں ہاں ٹیمارٹر بھی اندر لاؤں ہی اس لئے پوچھ لے جا رہی ہوں کہ بابا کے کٹ کے ڈالوں آپ کو تو نہیں ڈالوں گی تو کھیرہ اور ٹیمارٹر ابھی میں اس میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ ڈال دیا کمرے میں جا کے کھیرہ اور وہ اس میں سیلیڈ لیو بھی ہے پھر اس میں رکھا وہ بھی نکال کے وہ بھی لگاتی ہوں اس میں ہلکم بیک گائز اچھا ہم لوگ آ گئے ہیں ہم لوگ گئے تھے شیر شاہ کچھ ویڈیوز دیکھی تھی موبائلز کے بارے میں تو میں نے کہا چلو بیگم آج تو میں موبائل دکھا کے لے کے آؤں تو جب موبائل دیکھ کے ہم آئے بلکہ جب پہنچے اتنی دور تو جب میں نے موبائل لے کے نا تو وہ مجھے موبائل سمجھ میں نہیں آئے نا ان کا ریزلٹ لک وائز تو صحیح تھے لیکن ریزلٹ مجھے سمجھ نہیں آیا اچھا جی بھوکے پیاسے وہاں سے آئے اور بیگم نے یہاں لا کے مجھے اور جو جو کو ایک ایک چھوٹا سا برگر بنا کے کھلا دیا اب آپ مجھے بتائیں یہ جو جو دکھانا ذرا برگر یہ دیکھیں ایک مجھے اور ایک جو جو کو برگر یہ کھلا دیا چلو بھائی اب ہو گئی چھوٹی اب ہو گئی چھوٹی اب بنے گا بھائی وہ رات میں کھانا ملے گا اور خود ہی اپنے لئے بنا رہی ہیں دیکھیں کیا یہ دیکھیں چکن چاول بس یہ ہی تو ہیں اور کیا ہے آلو چکنیز مکس گھڑ بڑ گھڑا مطلب ہم رہ گئے بھوکے اب ہم پییں گے چاہ شام میں روٹی بنے گی بھائی اب شام میں کھائیں گے مسئلہ نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے آٹھ ڈو بجتہ کھا لیں گے تو آج کا جو ہمارا بھار کا کام تھا وہ بلکل فارغ ہو گیا بلکل ٹریپ جو ہے فارغ ہو گیا میرا اتنی دور گئے بھی اور کام بھی نہیں بنا چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے موبائل کی ٹینشن ہے تو موبائل کہیں اور سے لے لیں گے تو ابھی ساہر بج رہے ہیں ہم لوگ ابھی ابھی آئے ہیں وہاں پر آپ کو پلیس نقص نہیں نکالیے گا کیونکہ وہاں پر ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا پائے کیونکہ وہاں پر کتنا اور اس کا اتنا رشتہ اور وہاں پر بلوگی میں نہیں تھی بلوگی میں نہیں تھی تو کرنا تو انہوں نے منا کیا تھا کہ خاص دن ہوتے ہیں تو میں نے بولا محمد نے بولا صحیح ہے نہیں بلا دیں کسی اور دن آ رہیں گے ہم لوگ جمعہ کا دین ہوتاں وہاں کا تو اس لئے لائک کریں پہلے بول دیں تو لائک کریں سپرائم کریں ویڈیو بہر لیکن ضرور دبائیے گا اور محمد نے ابھی مجھے سات بجی کون نلاتے ہیں مجھے سات بجی چیزیں مل لے تھی وہاں پر ایک سائیکل لی لینی کی بولے تھا وہ ایک پہی ہے اور دو پیچھے پہی ہے فرائیڈی کو جا کے لیں گی کیونکہ میں نے صبح دیکھ لیا ہوگا میں لٹ لگا رہی تھی محمد نے گلک توڑنا گلک توڑنا جب محمد نے گلک توڑنا میں بابا نے بلے کتنے ہوں گے میں نے اندازت اپنے 800 لگا کے بولے اٹھنے جب بابا نے گنے تو 800 ہی نکلے وہاں 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 اپنے تھوڑا سے خرید ہوں گے آپ سے ملتے میں نے نہلایا بھی اس لئے کہ راستہ بہت گندہ تھا اور بہت مٹی تھی کچھا راستہ تھا اس لئے آپ کا براہ شہر ہو گیا تو اب پھر سے بولیوں لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو بیلے کن ضرور دبائیں گا اور جلدی سے جلدی سے ویڈیو آج ہے تب سلسلی کھٹا